بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مرچوں کے سالن کی اس میں جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ ہے دو میڈیم پیاس لیے ہیں میں نے اور پانچ جوے لسن کے لیے ہیں چار یہ چھوٹی ادرکی جسے میں ان تینوں کو گرائنڈ کروں گی اور ایک پاو کے قریب میں نے یہ ہری مرچے لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیے ہیں یہ مونگ پھلی میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب پساوہ ناریل لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں تل دو ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے یہ بھنا کٹا زیرا میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ یہ دھنیا پاوڈر لیا ہے اور ڈیل ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے کیونکہ میں پنک سالٹ یوز کرتی ہوں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک یوز کیجئے گا اور ہلدی پاوڈر میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور املی لیتھی میں نے آدھا پاو جس کا میں نے یہ پلک جو ہے وہ نکال لیا تھا اس کا پانی میں نے بیس وغیرہ اور ایک چھوٹی پیالی میں آئل یوز کروں گی اور یہ کڑی پتہ ہے اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو دس سے بارہ لے لیجئے میرے پاس یہ چھوٹے تھے تو میں نے یہ تھوڑے سے لے لیا ہے اور جب بھگار کریں گے تو اس میں میں نے تین چیزیں لیا ہے آدھا آدھا چمچہ آدھا چمچہ زیرہ آدھا چمچہ یہ ہے میتھی دانہ اور آدھا چمچہ میں نے لیا ہے یہ کلونجی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے آئل ڈالے اور اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے پیاس کو ہمیں 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 ہلکی سی اس کو سوٹے کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور لسن ادرت کے ساتھ یہ لسن ادرت کے ساتھ ہم اسے پیس لیں گے آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے فالو کرنا پڑے گا جس طرح میں آپ کو اس کی ریسپی بتا رہی ہیں بلکل اسی طرح آپ بنایئے گا یہ جو میں نے سوٹے کی تھی پیاس کو اور لسن ادرت کو میں نے پیس لیا ہے اور اب جو ہے ہم دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں جس میں پینٹ تل اور جو یہ پیساور نادیل ہے اس کو بھی ہلکا سا بھونیں گے جس طرح ہم نے پیاس کو سوٹے کیا تھا اسی طرح ہم یہ یہ خلی کو ہلکا سا روست کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ناریل کو اور تل کو ساتھ ہی ان کو بھی ہم روست کرنے گے ایک اصار اور پھر اس کو بھی ہم جب یہ روست ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم تینوں چیزوں کو پیس لیں گے ہم یہ تینوں چیزیں ہماری اس کا پاورڈرے بنا لے گے یہ ہماری اچھی طرح پس چکے ہیں تینوں چیزیں چلیں اب ہم اپنے نیکس سٹیپ کی طرف آتے ہیں اچھا یہ جو مرچیں تھی میں نے ان میں سب میں اس طرح کٹ لگا لیے تھے یہ جو ہم نے ایک چھوکی پہلی اول لیا تھا اور اس میں ہم جو یہ ہم نے مرچوں میں کٹ لگایا تھا ان کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے اور پھر مسالہ بھون کے پھر بعد میں ہم ڈالیں گے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے نکال لیں گے ہم پھونے کے بعد ہم اس کو پھر بعد میں ڈالیں گے اب جو ہم نے بھگار کے لیے یہ تھی آدھا چمچہ زیرا آدھا چمچہ میتھی دانا اور آدھا چمچہ کلونجی ہم اس کو ہم نے ہم نے پیاس اور لسن اٹھا کا جو پیسٹ بنائے تھا یہ اس میں میکس کر دیں میکس کر دیں گے یہ اب ہمارا مسالہ ہے جسے ہم پھونیں گے اور اس میں جو سارے مسالہ ہیں وہ ڈالوں گے یہ جو ہم نے دھنیا پاورڈر نمک اور حلدی لیے تھے یہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہم ہم اس کو ہم 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 مرچے اور کری پتر ڈالیں گے یہ ہم نے انڈی کا پانی ہم نے آدھا پاو کے قریب تھا اس کے ہم نے بیج وغیرہ نکال لیا تھے یہ بھی اس میں اٹھ کر دیا ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے یہ ہم 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 ڈالیں گے ہم 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 دیکھیں ابھی میں بہت ہی اچھی خوشبو آئی ہے یہ اچھی تن مسالہ باندھو کا ہے اور جو ہے ہمیں لاسٹ میننے سوی وہ جو کڑی کرتا تھا یہ ایٹ کرنیلی اور یہ ہری مچھے اب اس کو ہم ڈھک کر بس ٹین نیٹس کے لیے رگ دیں اس کو ہلکی آج پہ کر دیں گے اس کا فلیم جو ہے لو کر دیں گے اب پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے دیکھیں ہماری بلکل پیٹی ہے دیکھیں ہماری بلکل پیٹی ہے ہمارا یہ مزیدار سا مرچوں کا سالن ریٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کیا آپ کوئی میری یہ مرچوں کے سالن کی ریسیپی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اب انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ